السلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین آمنہ اور مقتول رئیس کا جو معاملہ ہے وہ اب کھل کے کچھ سامنے آ چکا ہے اس میں اس کیس میں نیا مور سامنے آیا ہے اس کیس میں نئی پیشرفت ہوئی ہے اور یہ پیشرفت کیا ہے اور جو اس کیس کے جو تفتیشی افسر ہیں وہ کیا کہتے ہیں جنہوں نے یہ معاملہ سارا انٹیروگیٹ کیا ہے اور اس خاتون کی آمنہ کی ایک لٹس ویڈیو بھی سامنے آئی تو سب سے پہلے اس کیس کی جانے بڑھنے سے پہلے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں تمام تر حقائق ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جب کوئی سٹوری آتی ہے تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس کی اوپر چھوٹی ہے کیونکہ پولیس نے اپنا ورک کرنا ہوتا ہے انٹیروگیٹ کرنا ہوتا ہے آفٹر انویسٹیگیشن ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں اور اس ٹیم سٹوری جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے اب آمنہ کیا کہتی ہے سب سے پہلے تو آمنہ کی بات سننیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ پولیس کیا کہتی ہے جو ابھی تک تبستیش ہوئی ہے اس میں کیا چیزیں ثابت ہوئی ہیں وہ تمام تر معاملات آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں بار کو ایڈمیڈ کیا کہ سب کچھ جو گیا یہ سب کچھ سمجھ سے ہو گئے میں اس کے بعد ہے کہ چھپ جائے گی چھپ جائے گی یہ بات چھپ جائے کسی کو پتا نہ چلے دیکھیں ایسی بات چھپتی تو نہیں ہے ایک نمبر پر لوگ جو اتراز کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہس ہس کے بات نہیں کرتی چاہے پہلی کال تھی تو بھی آپ کو اس کے ساتھ ہس کے بات نہیں کرنی چاہیتی اس پر لوگوں میں حوصلہ پڑتا ہے اس نے غلط بات کی تھی آپ اس کے سٹ اپ کال جیتی آپ بند گر لیتی لیکن آپ حسین وہ بھی اس پر اس کا حوصلہ بڑا ہوگا اب دوسری بات ہے کہ جب آپ کو شوہر کو نہیں بتایا اب جب بتا دیا اس کے بعد شوہر نے پھر کیا کیا تھی اس کے بعد آپ میں شوہر سے پوچھا ہے اس کے بعد مجھے آئیڈیا نہیں ہے اس کے بعد میں گھر آگی نا ہاں جب وہ کاری میں لکے گئی تھی تب میں ان کے ساتھ ہی تھی نہیں دوبارہ آپ کے شوہر نے اس کو گھر بلایا آپ نے میری شوہر نے اس کو اپنے گھر نہیں بلایا اس کو عشق کا خمار چلا وادا اس کو خمار شáng consult میرے آنے میں گا میرے آنے میں آنے میں آنے میں کہا وہاں پہشر دا دن سے پریشان کر رہا تھا کبھی کسی نمبر سے کبھی کسی نمبر سے کبھی کسی نمبر سے ابھی اس کا ایک فون ہمارے گھر میں تھا میں لڑھی اس کا کتنے کفور میں کہتے ہیں میرے ہاں جی وہ پریشان کر رہا تھا وہ اور فورت میں شہر کے بات تھا آپ کے شہر کے اس کو فان کر دے کہ یہ نہیں کہا کہ بھئی تم کیوں اس طرح کی عرض کر رہے ہو میری بیو کو تان کر رہے ہو آپ میری شہر سے یہ بات پوچھ لیں چلے ہاں وہ پوچھ لیں پھر اس کے بعد وہ اس کو بقول آپ کے کہ وہ آنا چاہتا تھا وہاں پر ہاں جی اس کو بہت زیادہ چکہ کماری شیری تھی میں نے آنا ہے میں نے آنا ہے میں نے آنا ہے میں نے ملنا ہے اچھا پہ ملنے کے لیے بلایا ہے شہر نے ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور اس میں دیکھا کہ کس طرح سے یہ آمنہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی ہے اور کس طرح سے کہہ رہی ہے کہ جی میں نے تو مجھے تو اس بارے میں علم نہیں تھا یہ سارا معاملہ کیسے ہوا اور میرے شہر نے یہ اچانک مجھے ساتھ لے گیا ہے اور وہاں پر جب گاڑی میں سے وہ لمبی سی چیز نکالی گئی تو مجھے اس وقت جو ہے وہ خوف پیدا ہوا اور میں نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا ہے مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو پولیس نے تفتیش کی ہے سب سے پہلے آپ کو وہ بتاتا ہوں کیونکہ اصل ریکروٹ وہ ہوتی ہے جو پولیس نے انٹیروگیٹ کی ہے کیونکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس خاتھوں کو علم تھا چھ مہینے تک سکس منٹس چھ مہینے تک ان دونوں کے درمیان تعلقات قائم رہے دیکھیں یہ بڑا افسوسناک ہے اور میں کچھ باتیں جو ہیں وہ بڑی اس طرح سے کروں گا چیزیں میں نہیں چاہتا کہ اس طرح سے سامنے لے کر آئے جائیں مطلب خواتین ہوتی ہیں گھروں میں ویڈیوز جو یہ دیکھی جاتی ہیں دیکھیں افسوسناک یہ واقعہ ہے اس طرح کے واقعات مستقبل میں نہ ہو اس لیے ہم یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں کیونکہ ایک جنرلیسٹ کا کام ہوتا ہے بہت سارے ویلوگرز ہیں اس کی اوپر ویلوگز کر چکے ہیں کر بھی رہے ہیں لیکن میری کوشش یہ ہے کہ ہم اصل حقائق بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور مقصد یہ ہے کہ آگے مستقبل میں جو ڈیلیوری بوائیس ہیں ان کو بھی ہم نے آگاہ کرنا ہے اور ہم نے لوگوں کو معاشرے میں کچھ بہتر لانے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سین کیا ہے خاتون جو ہیں یہ مقتول کے ساتھ رابطے میں تھی پہلا تو آپ کو اگاہ ہی ہوگی اس حوالے سے کہ معاملہ کس طرح اٹھا نہیں معاملہ کچھ ہی اٹھا ہے کہ یہ ڈیلیوری بوائیس آتا ہے پارسل دینے کے لیے خاتون جو ہیں نے آن لائن شاپنگ کرنے کی عادت تھی وہاں سے اس کو وہ نمبر ملا اور اس نے ان سے رابطہ کیا جس کے بعد ان کے درمیان دونوں کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ پڑھ گئے تعلقات قائم رہے اس بات کا علم اس خاتون کے لائن کو بھی تھا جس کے بعد یہ اس بات کا علم جو ملزم ہے یعنی جو شہر ہے اس خاتون کا اسے بھی علم ہو گیا ظاہر اسی بات ہے اس علم ہوا تو وہ غصے میں آ گیا لیکن سوال یہ ہے کہ اس خاتون نے چھ مہاں تک یہ معاملہ چلتا رہا پولیس نے ڈیروگیٹ کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ سکس منت تک یہ دونوں ایک دوسرے کیس کیونکہ موبائل فونز کا ڈیٹا سارے ڈیٹا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اب وہ پرانا دور تو ہے نہیں جدید دور ہے سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے یوں بیٹھے بیٹھے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے یہ جس دن یہ جو بقتول ہے اسے بلایا گیا ہے گھر میں اس کے ساتھ اس کے دو دوست بھی تھے وہ وہاں پر چھوڑ گئے اسے چلے گئے کافی دیر ہو گئی جب وہ باہر نہیں آیا پلان کر کے اسے بلایا گیا اور وہاں پر اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں اس کے ڈیٹھ ہوتی ہے یا پھر وہاں جہاں مانگا بندی لے کر گئیں گے وہاں پر اس کے ڈیٹھ ہوئی ہے وہاں پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ابھی کیونکہ ابتدائی تفتیش میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں مزید اس میں تحقیقات جو ہے وہ جاری ہے تو بتایا یہ جارہا ہے کہ جو اس میں ملزم ہے وہ یہ کہتا ہے جی میں نے اسے ڈنڈے بارے ڈنڈے بارنے کے بعد اس کی جو حالت ہے وہ غیر ہو گئی اور وہ وہیں پر دم دوڑ گیا جس کے بعد اس کی لاش کو یہ دونوں میاں بیوی مانگا منڈی لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ اس کی لاش کے اوپر پیٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا دی جاتی ہے جس کے بعد پولیس کو اطلاع ملتی ہے پولیس جو ہے وہ اپنا انویسٹیگیشن جو ہے اس کا آغاز کرتی ہے اور آخر پھر وہ کہتے ہیں کہ ملزم کتنا کیوں نہ شادر ہو کانون کی گرف سے نہیں بچ سکتا اور پھر یہ لوگ جو ہیں وہ ارسٹ ہوتے ہیں آمنہ جو ہے آمنہ وغیرہ یہ لوگ رہتے ہیں جہور ٹاؤن میں اور وہاں پر یہ چھے مہینے سے تعلقات مکتون رئیس کے ساتھ اس خاتون کے جاری ہیں اب یہ خاتون یہ کہتی ہے جی کہ یہ سب کچھ پتنی کیسے ہو گیا اس نے سوال پہلا سوال اگر آمنہ ٹھیک تھی آمنہ کا بیچ میں کوئی اس میں معاملہ نہیں تھا تو آمنہ نے اپنے شوہر کو کیوں نہیں بتایا اگر کوئی ڈیلیوری بوائی آتا ہے کوئی آپ کو پارسل دیتا ہے جس کے بعد آپ کو فون کرتا ہے تو آپ کو حراسہ کرنی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ کیا کرنا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے بیچ میں آپ نہیں چاہتی ایسا اگر آپ اس کے ساتھ ریلیشن نہیں رکھنا چاہتی ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ فوری طور پر اپنے گھر والوں کو بتائیں گی اپنے شوہر کو بتائیں گے کہ یہ لڑکا مجھے تنکہ رہا ہے شوہر جو ہے وہ فوری طور پر پولیس کو کمپلین کرتا یا اس کو جو ہے وہ سمجھاتا اس ڈیلیوری وائے کو اور یہ معاملہ اس وقت آگے یہاں اس مقام پر نہ پہنچتا آج تین زندگیاں جو مقتول ہیں اس کی وہ تو اپنے زندگی سے ہاتھ ہو بیٹھا اس کے جو ماں واپ ہیں اس کے جو والدین ہیں بہن بھائی ہیں ان پر کیا گزر رہی ہوگی دوسرا جو ملزم ہے جس نے قتل کیا ہے اس کی زندگی ختم ہوگی تباہ ہوگی برمات ہوگی اور یہ خاتون آمنہ یہ بھی اس کی زندگی ختم ہوگی تین زندگیاں تباہ ہوگی تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو خاتون ہے وہ رابطے میں تھی ہم نے ڈیروگیٹ کیا ہے یہ اس کے ساتھ بات کرتی تھی ویڈیو کال پر ان کی بات ہوتی تھی یہ لوگ رابطے میں تھے چھے مہینے تک یہ معاملہ جو ہے وہ چل رہا تھا شوہر کو اچانک پتہ چلتا ہے موبائل فون کو چیک کرتا ہے جہاں سے اسے پتہ چلتا ہے انفارمیشن اسے مل گئی کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد یہ خاتون جو ہے اس کے ساتھ مل کے اس نے وہاں پہ کہا ہوگا کہ میں تو اس میں ملوگیٹ نہیں ہوں اس طرح بارہ جو بھی ہے یہ اب جتنا مرضی کوشش کر لے یہ جھوٹ نہیں بول سکتی جو حقیقت ہے وہ سامنے آج چکی ہے ویڈیو آپ کے سامنے رکھتی ہے دیکھیں شوہر کو کیا چاہیئے تھا دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو آپ نے اپنی عدالت نہیں لگا یہ جو بات ہوتی ہے نا کی غیرت کے نام پہ دیکھیں میری بات اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی گھر میں اس طرح معاملہ سامنے آتا ہے سب سے پہلے تو اپنی بیوی کو سنجھائیں نہیں سمجھتی آسن طریقے سے اسے آزاد کرتے ہیں یہ شخص جس نے یہ قتل کیا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ وہ حراسہ کرتا تھا خواتین کو اس طرح اس کا پورا گینگ تھا دیکھیں اگر اس کا گینگ تھا سارا کچھ تھا تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ پولیس کو اطلاع دیتے ہیں بھائی تھانے موجود ہیں پولیس موجود ہیں جب کانون موجود ہے آپ اپنی عدالت نہیں لگا سکتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں کسی کو سزا دینے والے ہاں ٹھیک ہے آپ کو غصہ تھا سوال یہ ہے کہ جی اس طرح کوئی کرے گا تو کون برداشت کرے گا لیکن آپ نے پولیس کو اطلاع دیتی ہاتھ آج کے آج کل ہمارے ہاں خاتون کو کسی بھی لڑکی کو حراسہ کرنے کی سخت سزا دی جاتی ہے فوری طور پر مقدمہ جو ہے وہ درج ہوتا ہے اور اس کے خلاف کاروائی ہوتی پولیس اسے پکڑ کے لے کے جاتی اس کے خلاف کانون مطابق جو ہے وہ کاروائی عمل میں نہیں جاتی اب ہوا کچھ ہی ہوئے کہ یہ جو خاتون ہے یہ بھیس میں انوالو نکلی شور بھی اس کا انوالو نکلا اس کو انہوں نے پلان کر کے بلایا وہاں پر اس پر تشدد ہوا اور فرض کریں مان بھی لیں کہ یہ خاتون جو ہے اس کی قتل میں ملوث نہیں ہے یعنی کہ اس کو نہیں پتا تھا پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک گھر میں رہ رہے تھے ایک گھر کے اندر اس کو کیسے علم نہیں تھا کہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس کو کچھ علم نہیں ہے یہ کہاں پڑتی دوسری بات اگر مان بھی لیں تو اس نے سارے معاملات میں انوالو رہی ہے تو یہ ایک بات یاد رکھے گا عمر کہت تو اس کی پکی ہے عمر کہت تو اس کی کنفرم ہے شور کو تو فانسی لگے گی وہ بھی کنفرم ہے اب یہاں پہ جو مقتول رئیس کے جو گھر والے ہیں اس کے اہلے خانہ ہیں اس کے جو بھائی وہن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مقتول جو رئیس ہے اس کی کچھ دن بعد شادی تھی اور وہ بڑا خوش تھا اپنے کپڑے اپنی خریداری اپنے چیزیں خرید کر لے کر آ رہا تھا شاپنگ کر رہا تھا اپنی شادی کے لیے اور اچانک یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں اور جو مقتول کے برسہ ہیں اس کا کہنا ہے کہ یہ چھ ماہ سے سکس منس سے جو ہیں ورابطے میں تھے اور اگر ہمیں پتا چلتا تو ہم اس کو روکتے ہی سمجھاتے ہیں اب یہاں پہ کچھ چیزیں جو سامنے آ چکی ہیں آپ نے جو یہ خاتون ہیں اس کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہے اس نے کیا بتایا ہے سارے معاملے میں دیکھیں ہمیں اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا ہے آج کل اس طرح کے چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں اس پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میری ریکویسٹ کچھ ڈیلیوری بوائیس سے بھی ہے گھر یہ جو حوث ہے نا یہ جو حوث پرستی کا یہ جو عشق میں اس کو عشق نہیں کہوں گا ٹھیک ہے یہ لب نہیں ہے لب یہ نہیں ہوتی محبت پتہ کیا ہوتی آپ پہلی بات ہے کہ کسی بھی شادی شودہ لڑکی سے آپ کہیں جی آپ کو عشق ہے آپ کو محبت ہے وہ آپ گناہ کر رہے ہیں وہ آپ گناہ کر رہے ہیں اور اس کے آپ کو سزا ملتی ہے جب آپ کچھ غلط کام کرتے ہیں تو اس کی آپ کو سزا ملتی ہے سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ اصل چیز لوگوں کو اس وائے سے اوینس ہوئی ہے آپ دیکھیں لب ہوتا کیا ہے آپ کو کوئی شخص پسند ہے آپ کو پسند ہے آپ کو آپ سے محبت کرنے لگیں آپ کو پیشک ہوگی بھائی رشتہ مانے شادی کرنے نکال کرنے کتنی سی بات ہیں لیکن یہاں آج کل ہو کیا رہا ہے آج کل ہو یہ رہا ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے لوگوں کی آج میں آپ کو بہت کیونکہ یہ طلب حقائق ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کیونکہ اصل جو معاشرے میں جو چل رہا ہے میں وہ آپ کے سامنے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ زیادہ تعلق آج کل جو ریلیشنز میں پائے جا رہے ہیں وہ شادی شدہ لوگ مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو کوارے مرد اور کوارے خواتین جو ہیں وہ آپس میں ان کے تعلقات ہوتے ہیں لیکن اب افسوسناک یہ بات ہے کہ آج کل جو ہے وہ شادی شدہ خواتین مرد ان معاملات میں انوالٹ ہیں اور ساتھ جو لوگ ہیں نوجوان ہیں آج کل وہ اس طرح کے معاملات میں ہو جاتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا کس صدمے سے مکتور رئیس کے جو بالدین ہیں جو اس کے برساں ہیں وہ گزر رہے ہوگے کس تکلیف سے گزر رہے ہوگے مقصد یہ ہے کہ ڈیلیوری وائس جو ہیں ان کو بھی سوچنا ہے اور لوگوں کے لئے دیکھیں خواتین کو بھی آج کل سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے کردار کو اپنے کردار کو بجتر کریں خود کو ٹھیک کریں آپ کو پتہ ہے کہ اب کتنا بڑا دیکھیں پوری فیملی تباہ ہوئی تین افراد تو اس مطلب آپ یہ دیکھیں کہ رئیس جان سے ہاتھ دو بیٹھا آمنہ قتل میں انوالف ہے اس کا شوہر قتل میں انوالف ہے وہ لوگ خانسی چڑھیں گے یا اس میں عمر قید ہوتی ہے آمنہ کو اور خانسی ہوتی ہے اس کے شوہر کو تو یہ پوری فیملی دو فیملی تباہ ہو گئی اس میں کیا ہوا کہ دو خاندان جو ہیں وہ تباہ ہو گئے تو یہ جو ویڈیو اس وقت میرے جو ناظرین دیکھنے والے وہ خواتین اور وہ مرد وہ نوجوان ان کے لئے یہ پیغام ہے کہ یار برائی سے بچو برائی سے بچو اگر آپ کوشش کرو کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نام ملوسک بل میں ورنہ اس کا جو انجام ہوگا وہ پھر یہی انجام ہوگا اور اس طرح کے معاملات میں پھر انجام یہی ہوتا ہے تو ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اصحار کرنا مت بھولئے گا چینل کو سسکوائب کریں دل آئیکن پہ کلک کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ